احمد بن حمد اپنے موشنہ دن در حدیث اپاق نوکوٹ کر دینے پہے اور سنیو تو سیلی آئے ہو میں بھی آیا اسی بیگ پہ کرنے حضور دینے گلہ بولو میں ٹھیک ہے کہ اسی کی پہ کرنے حضور دینے اچھی والو کی پہ کرنے حضور دینے سوال پیدا ہوں دا ہے کہ یہ جو بیگ میرے نبی دینے گلہ کرنے شرط تے نہیں اے بیدت تے نہیں اے فضول خرچی تے نہیں کچھ رسم تے نہیں پڑی ہوں یا میرے نبی دے صحابہ دی سنتے آؤ توجہ فرمائیو دی سپیش کرنا چانا حضور دینے احمد بن حمد حدیث اپاق نوکوٹ کر دینے نبی دی مسجد سی خجور دے کھا گیاں دا چھاتا سی خجور دے تنیاں دے تھا مسان دے نبی دے صحابہ نبی دی مسیطے بے کے حضور دینے نکار کو جو فرمائیو ایک ایک جملے دا مہدی میں دارا نبی دے صحابہ نبی دی مسیطے بے کے کسی موضوع تے ڈسکس میں کر دے کسی موضوع تے باہمی ظاہر خیال ہو رہے کسی موضوع تے گفتگو ہو رہی ہے توجہ میرے والا فرمانا حضور نے کاشانہ نبو بدہ پردہ اٹھایا نبی مسجد میں چاہ گیا ہے میرے نبی نے کھلو کے نا چپ کر کے ویکھنا تو سننا شروع کر چھڑا ہے کی کر دینے پہ میرے نبی نے چپ کر کے کھلو کے ویکھنا تو سننا شروع کر چھڑا ہے ایک کی گناہ کر دینے پہ ایک کی گفتگو کر دینے پہ چاند لبا ہاتھ چاند گھڑیاں میرے نبی نے سنیا پھر لبے واہی جوحانو کولیا حضور نے فرمایا صحابہ صحابہ پیچھ مرکت جی یا رسول اللہ جی سونا تیرے قدمہ تو زاڑا ماں پیو قربان مدینہ دے لڑے ہو کب ہوئے میرے نبی نے صحابہ کو لو ایک سوال کیتا وہ سوال کیے میں حدیث پاکتی عبارت پیش کرنا چاہنا حضور نے فرمایا صحابہ ماں اچلا سکم ایتھے کیوں بیٹھے ہو میں تنجھے تھیلے ہونا چاہنا حضور نے فرمایا صحابہ ماں اچلا سکم ایتھے کیوں بیٹھے ہو کی پہ کر دی ہو توڑا بین تو مقصد کیے کس وجہ تو بیٹھے ہو صحابہ ہاتھ جوڑ کے مدینہ دے لڑے آگ بینہ کیے جلسنا نزکر اللہ اور چودری چوپرین مدینہ دے لڑے آگے بینہ کیے جلسنا نزکر اللہ و جلسنا ندعو اللہ و نحمدہو و ناما حدانا لدین ہی کملی والیہ اسی بیٹھے اپنے خدا دیا مہربانیہ وہ دیا آتامہ وہ دیا پاکسشان وہ دیا انعیاد وہ دیا نماز شاد وہ دیا احسانات یا سیدیا رسول اللہ اسی رب دیا نہیں مطا دے رب دیا شکر پیدا کرنے میرے تو تیرے مصطفیٰ جن رحمت پھر بولے فرمائے صحابہ رب دی پیش سمار نمتہ دیتیانے تسی بیٹھے رب دی کیلی نمت ہے رب کا شکر پیدا کر دیو صحابہ کی تھی حضور تسی سچ فرمارے ہو اللہ بیش سمار نمتہ دیتیانے پر مدینہ دلاریا اسی بیٹھے رب دی سبتہ بٹی نمت ہے مدینہ والیہ و منہ علیہ نا پکا جرا تیری صورت جلنا ساڑے تیمہربانی کر ساڑی سوڑیا جرا رب دی سبتہ بٹی نمت ہو تیری صورت جلتی ہے سوڑا جرا پاڑی صورت ہے جو اللہ ساڑے تحسان کیتے ہیں مدینہ دلاریا تو آڑیاں ہی تو آڑیاں ہی گلنا گھر دے ساپا یا رسول اللہ سے کی پہ گھر سے تو آڑیاں پچھ ہی بھولو کی پہ گھر سے تو آڑیاں میں تو نوڈی سے بھک شروع کرنے تو پہلے پچھے میں تو تو کی پہ گھر میں آجور دی ہوں صحابہ کی پہ اندھ نے یا رسول اللہ سے کی پہ گھر ہیں تو آڑیاں پھر دو ہی گلناں رہ گئی ہیں پتہ چلے آئیں جو پہ کے نبی دی گلناں کرنا شرک بیدت فضول خرچی یا رسم بلکہ نبی دے صحابہ بھی سن رہے تھے ارض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تو آڑیاں گلناں تو آڑیاں شاناں تو آڑیاں کسیدے تو آڑیاں اناتاں تو آڑیاں فضیلتاں تو آڑیاں عدمتاں تو آڑیاں کمالاں تو آڑیاں موجزاد سونیاں تو آڑیاں گلناں کر دیں تھوڑ میں تو آڑیاں بھی انتظار ختم کرنا اس عربی دا ترجمہ اپنی زمانج کر لئی ہے لاؤ جی کاریناس صاحب ہے مجمع گونجا لگا جو دو چار میٹے دے اندر انشاءاللہ نبی دو گلام و حضور دے صحابہ نرگیتی یا سیدی یا رسول اللہ اے مادال دے کاجل والے اے وطوحہ دے چہرے والے واللہ دیا زلفان والے اسی وی دھوڑیاں گلان دھوڑیاں شانلان دھوڑیاں کمالات دھوڑیاں موجلات اے کمری والے اسی وی تیرے کسیتے پہ پڑھ دے صاحب اسی وی اے ہوئی پہ آدے صاحب اے ہوئی کسیتہ پہ پڑھ دے صاحب فضل رہے بلگولا اور کیا چاہیے فضل رہے بلگولا اور کیا جنہوں جنہوں حضور دیامہ کی خوشیے زرہ محبت نار فضل رہے بلگولا اور کیا چاہیے فضل رہے بلگولا اور کیا چاہیے اے کمری والے اسی وی اے ہوئی کسیتے پہ پڑھ دے صاحب اے ہوئی پہ آدے صاحب مل گئے مصطفیہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیہ جدے پازو رج کوئی بیماری ہے اپنا پازو کھلے رکھے جدے پازو چاہیے مصطفیہ جدے پازو چاہیے مل گئے مصطفیہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیہ اور کیا چاہیے